ہیلو گائز سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سویب ڈائر میں تو گائز آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں فرز پر کارپیٹ خود ہی کیسے لگائیں تو یہ جس روم میں ہم کارپیٹ لگا رہے ہیں یہ روم ہے انیس بائی پندرہ کا تو اس میں ہم نے تین پارٹ ڈالنے ہیں تب ہی جا کر کور ہو گئی ہے ساڑھے چھے فٹ والے تین پارٹ ساڑھے انیس فٹ کور ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ جب کارپیٹ لینے جائے اگر ٹائلز والی ڈیزائننگ آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ اس میں دو تین فٹ ایکسٹا لے لیں اس سے یہ بینفیٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹائلز سے سٹائل ہے وہ اچھے سے میچ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں لگنے کے بعد ایسی لگتی ہے جانو اس میں جوڑ ہی نہیں لگا ہے یہ دیکھیں جوئنٹ نہیں ہے تو ہم نے اس کی اچھے سے سیٹنگ کر لی ہے اب اگر آپ اس کے پرائز کی بات کریں گے تو گائز یہ آٹھ روپے سکیر فٹ ہوتی ہے اور دس روپے سکیر فٹ ہوتی ہے فٹ ہو جائے گی اور آٹھ روپے فٹ میں نو سو ساٹھ روپے کی آپ کے روم میں آ جائے گی یہ دیکھیں اب ہم نے یہ یہاں پر اس کی بہتی اچھے سے کٹنگ کریں گے گیٹ کی اور پھر ہم اس کی سائیڈ میں سے کٹنگ کریں گے بہتی دھیان پروہ کا آپ دیں کہ خود ہی گھر پر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کے تو ہم کر رہے تھے پرائز کی بات اگر آپ کا روم تیرہ بائی سولہ کا ہے تو آپ اس میں بلا سکتے ہیں اس میں آپ کی ساڑھے چھے فٹ والی میٹ لگے گی ایک سائیڈ آتا ہے اس میں میٹ میں پانچ فٹ کا اور ایک آتا ہے ساڑھے چھے فٹ کا تو ساڑھے چھے فٹ والا آپ تب لائیں اگر آپ کی روم کی چوڑائی بارہ فٹ ہے یا تیرہ فٹ ہے اگر آپ کی روم کی چوڑائی دس فٹ ہے یا آپ کی روم کی چوڑائی نو فٹ ہے تو آپ پانچ فٹ والا پر لے کر رہے ہیں کارپیٹ وہ آرام سے آپ کا ایکسٹرہ بھی نہیں آئے گا اور آرام سے کور ہو جائے گا یہ دیکھئے اب ہم بہتی شاندار طریقے سے اس کی گیٹ کی کٹنگ کر دی ہے اور اب ہم بار کی اس کی سیٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور میں ایک بات اور آپ سے بتا دوں جب بھی آپ کارپیٹ لینے جائیں تو دو تین چیزوں کا خاص دھیان رکھیں کہ ایک تو آپ کی میٹ جو ہے وہ سوفٹ ہونی چاہیے زیادہ کڑک نہیں ہونی چاہیے اور میٹ کا جو سب سے اچھا سمیں ہے لگانے کا وہ گرمی میں ہے سردی میں بھی لگا سکتے ہیں پر میٹ آپ کی سوفٹ ہونی چاہیے اور سردی میں ادھکتر میٹ جو ہے یہ تھوڑی سی کڑک ہو جاتی ہے اور ٹوٹنے کا اس میں خطرہ بنا رہتا ہے تو اب ہم یہ باہر کی کٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں بہتی شاندار طریقے سے آپ خود آسانی سے کر سکتے ہیں اور آسانی سے بچھا سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ بھاری کام نہیں ہے اور آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں سائیڈ سے ہم ایسے فولڈ کریں گے اس کو اور پھر دیرے دیرے دبائیں گے دیرے دیرے دبانے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کی ایسے کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دیرے دیرے کٹنگ کریں گے جلدی نہیں کریں گے اور آسانی سے یہ آپ آرام سے گھر پر خود ہی کر سکتے ہیں جیسے ہم ویڈیو میں خود کر رہے ہیں آپ ایسے اپنے گھر پر جب بھی آپ کو اپنے روم کو نیا بنانا ہو بہت ہی کم پیسوں میں تو آپ خود ہی گھر پر میٹ لائیں باجار سے خرید کر کے اور ایسے جو ہے آپ آرام سے اس کو ڈال سکتے ہیں یہ سائیڈوں کی کٹنگ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کونے کی کٹنگ ہے اور یہ کونے میں بہت ہی اچھے سے ہم کٹنگ کریں گے آپ دیکھئے کتنی طریقے سے بیشت طریقے سے یہ کٹنگ کر رہے ہیں کچھ بھی ایکسٹرا ویسٹیج نہیں ہے اور اگر میں اس کی کوالٹی کی بات کرو یہ تھوڑی سی اچھی کوالٹی ہے دس روپے سکویر فٹ کا یہ کوالٹی ہے اور یہ انیس بائی پندرہ کے روم میں ہم یہ آج یہ کارپیٹ لگا رہے ہیں اور ٹائلز والی کارپیٹ تھی ہے لگنے کے بعد ایسی دکھائی دے گیا آپ کو کہیں پر بھی اس کا جوئنٹ نیجر نہیں آئے گا لگانے کے بعد آپ اس کو ہلکے سے ایک برس لے لیں گے دانت صاف کرنے کا جو بھی آپ کے گھر میں خراب پڑا ہو اور ایس آر کی ایک ڈب بھی مانگا لیں گے آپ یہ آرام سے آ جاتی ہے سو روپے کا لگ بھگ اور آپ اس کو نیچے کی سائیڈ اور اوپر کی سائیڈ کناری پہ اس کو اچھے سے دونوں سائیڈ لگائیں گے اور جب لگائیں آپ اس کو دھیان رکھیں کہ پنکھانا چلائیں نہیں تو یہ ڈب بھی میں رکھی رکھی بھی بہت جلدی سوک جاتی ہے پنکھا بند ہونا چاہیے آپ کا اور پھر لگانے کے بعد اسے آپ آسانی سے وائفر سے اس طریقے سے چپکا سکتے ہیں یہ دیکھئے چپکنے کے بعد بلکل بھی آپ کو اس میں کہیں پر بھی کسی طرح کا کوئی جوئنٹ نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی محسوس دے گا آپ کو تو گائز یہ دیکھئے ہیں بہت شاندار طریقے سے جوئنٹ بھی اس کا چپ گیا ہے اور بہت سے کسٹمرز ٹیپ لگاتے ہیں ان کو ٹیپ نہیں لگانی چاہیے بلکل بھی اس طریقے سے لگائیں اور یہ دیکھئے اب ہم نے آپ کو یہ سارے روم میں لگا کے دکھا دی بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی خم سمیہ میں تو آپ کو یہ کارپیٹ کیسی لگ رہی ہے آپ ہمیں ضرور بتائیں اور یہ آپ کو ہماری ویڈیو اور لگانے کا طریقہ کیسے لگا آپ ہمیں ضرور بتائیں ہمارا ہنڈلوم کا کام ہے کارپیٹ بھی ہم بیشتے ہیں اور اگر آپ کو کارپیٹ چاہیے تو آپ ہمیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور آپ اگر نئے ہیں تو ہماری چینل کو کردے سبسکرائب ملتے ہیں ہم جلدی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور ٹاپک کو لے کر کے تب تک کے لئے ٹاٹا بائے